قرآن یا حدیث سے کیا یہ ثابت ہے کہ مرہوم کے لیے سور فاتح یا قل پڑھے جائیں نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں ملتی کہ قرآن پاک پڑھ کے آپ کسی کو اس طریقے سے اسالے سواب کریں صحیح مسلم میں کٹاگوریکلی موجود ہے کہ میت کو صرف تین چیزوں کا سواب پہنچتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی کا کام کیا اور مرنے کے بعد وہ جاری ہے اس کا سواب اسے ملے گا نمبر دو علم کی بات جس طرح امام بخاری امام مسلم نے ایک علمی خدمت کی قیامت تک جتنے لوگ یہ کتابیں پڑھیں گے امام بخاری امام مسلم کو اس کا سواب ملے گا انہی کو ڈیزر کرتے ہیں وہ تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے نیک اولاد کی دعا بھی اور نیک اولاد کے آمال کا سواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ